ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بہت سارے اہمترین خبروں پر تفسرہ کرنے جا رہا ہوں کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا لاکڈون کے درمیان گھرے لو تشدد میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے بیماریاں جنم لے سکتی ہیں سماج میں فرقہ وارانہ زہر پھیلانی کی کوشش کی جاری ہے انڈین میڈیا کی جانب سے مہاراشتہ سے ایک بہت افسوسنا خبر آئی ہے کہ ایک مسلم کے تدفین کیلئے خود مسلمانوں نے خبرستان میں جگہ نہیں دی ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول اور عجیب و غریب قسم کے دباؤں میں شاید اس وقت مسلمان جینے کی کوشش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر ہم لوگ تفسرہ کریں گے کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائی گے ان تمام چیزوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور ون ملین سبسکرائبر کی تعداد میں پہنچنے کے لئے اس مشن میں آپ لوگ شریک ہو کر کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیدھی بات سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ جہاں جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے وہیں پہ کچھ سچ کے دیے ہم بھی جلائیں اور لوگوں تک پہنچ سکے اس کی روشنی بہر قیف ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ جمعوں میں اس وقت لگاتار ہماری ٹیم کام کر رہی ہے یہ تصاویر وہاں سے آئے ہیں جو اس وقت مہاجرین ہیں دیگر ریاستوں میں فسے ہوئے تھے آپ نے جو ہمیں امانت دینے کی کوشش کی اور دیا ہم نے اس کو وہاں تک پہنچانے کی لگاتار کوشش کر رہے ہیں جو ضرورت مند احباب ہیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں گھر گھر بھی ہماری ٹیم جا رہی ہے اور یہ چیزیں یہاں سب سے ایک اہم ترین مسئلہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بیرون ریاست بھی جمعوں کو آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جمعوں سے بھی دیگر ریاستوں کو جانے کی کوشش کر رہے ہیں لگا لگ اس میں تو ان کے لئے لنگر کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے ہمارے ٹیم وہاں پر بھی پہنچ چکی ہے اور گھروں میں میان مار کے لگ بگ دھائی ہزار گھر یہاں پر ہیں جو میان مار کی مہاجرین ہیں ان تک بھی ہم جو ہے ہماری ٹیم پہنچ کر کے راشن پہنچانے کی لگاتار کوشش کر رہی ہے جو اس وقت لاکڈون کی وجہ سے سات سال سات مہنے سے جو پریشانیاں ہوئی اور اس کے بعد اب جو لاکڈون ہوا اس کے بعد جو پریشانیاں پیدا ہوئی گھر میں راشن نہیں بہت ساری چیزیں بہت ہی زیادہ فیملیس متاثرین متاثر ہوئی ہیں یہاں پر دیگر ریاستوں میں یہاں وہاں کی کچھ تنظیمیں کام بھی کر لیتی ہیں لوگوں تک پہنچا بھی دیتی ہیں لیکن مسئلہ یہاں کا تھا کہ جو ایک تو سات مہنے سے لاکڈون خود لوگوں کے پاس بھی پیسہ نہیں جو دے سکتے ان کے پاس بھی نہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو پہنچانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ایسے حالات میں جو ہے بہت ساری پریشانیاں ہو رہی تھی لیکن سیدھی بات کی ٹیم اس وقت لگاتا ہے یہاں کام کر رہی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو یہاں پر فسے ہوئے ہیں دیگر ریاستوں سے جو آئے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ میانمار کی مہاجرین سے بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں آج مزید جو ہے پچاس ہزار کا راشن میانمار کی مہاجرین کو پہنچایا جائے گا اور لنگر جو لگا رہے ہیں راستوں میں ان کو بھی آج جو ہے رقم پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے میں آپ تمام لوگوں کا مشکور ہوں جن لوگوں نے جو ہے ان تمام جو ہے مجبوروں کی بے قصوں کی اور جو ہے غریب کی لاچاروں کی آپ حضرات جو ہے اپنے اعتبار سے سیدھی بات کی ذریعے سے ان تک مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں بہر قیف میں مولانا شاکیل صاحب کو ان کی پورے ٹیم کو بھی شکریہ دا کرتا ہوں ان کی جو ہے وہ پورے جو ہے یہاں لاکڈون کی سخترین جو ہے خوانین اور پابندی کے بیچ میں بھی جو ہے بڑی مشکلوں سے راشن یہاں وہاں سے چونکہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ راشن آپ کو ملتا ہے یا نہیں یہاں وہاں سے جمع کر کے لوگوں تک پہنچانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں بہر قیف ناظرین آئیے میں اس وقت آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاتا چلوں ویڈیوز یہ ہیں اس وقت سب سے پہلے ویڈیو دیکھئے یہ جعفر آباد کی بتا رہی ہیں خاتون اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں کہ جو ہے زبردستی پولیس اور دیگر لوگ گنڈا گردی کر رہے ہیں گھروں میں گس رہے ہیں ان کے بچوں کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگ سنیں اور جو ہمارے دلی میں جو ہمارے جماعتیں ہیں برائے مہربانی آپ جو ہے یکتا کا ہر چیز کا ثبوت دیتے ہیں لوگوں تک پریشانیاں بھی دور کرتے ہیں لیکن آئی سے حالات میں بھی ان کی سننے کی کوشش کریں کہ کیوں ان کے ساتھ جبر اور ظلم و ستم ہو رہا ہے کچھ لوگوں تک بات پہنچانی کی بھی کوشش کریں گیجریوال صاحب تو ماشاءاللہ جو ہے ان کو آپ حضرات چنکر کے لائے لیکن ان کا جو اصل چہرہ تھا وہ سامنے آ بھی چکا ہے اب چونکہ اب وہ ایک مرتبہ سی ایم بن چکے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ ان تک ایک ویڈیوز پہنچائے اور کہیں کہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے خواتین کے ساتھ گھروں میں زبردستی گھرکر کی گنڈا گردی کر رہے ہیں یہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو سنیں پھر اس کے بعد میں کچھ اور خبریں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں یہاں مصطفیٰ باد میں کوئی بھی سیف نہیں ہے یہاں مصطفیٰ باد میں لوگ آتے ہیں دن میں رات میں کبھی بھی آتے ہیں اور یہ لوگ گنڈا گردی کر رہے ہیں سریاں یہ کس بات کے لوگ ڈاؤن ہے میں مہتے پردھان ملکری جی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ لوگ ڈاؤن کی آڑ میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے گھر میں گھسکے جو ریشتی ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں اور ہمارے ساتھ میں مار پیٹ کرتے ہیں ہمارے چیز جیور مار جو بھی ہم پینے باتے والے چھیل لیتے ہیں ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں مہا لڑک کر کے یہ بولتے ہیں کہ یہ جو مریض بیٹھا ہے یہ جو خاص رہا ہے اس کو خاص ہی ہو رہی ہے ہاں ہمیں ایک لاکھ روپے لائیے ایک دو لاکھ روپے لائیے نہیں تو آپ کے بچوں کو ہم کرونا وائرس لگا دیں گے اگر ہم اس چیز کے جھاسر میں نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کو یہ جیل کی دمکیاں دیتے ہیں آپ کے بچوں کو جیل بھی دیں گے تفاہ لگا دیں گے یہ ہمارے مستفع باغ میں سارے عام گنٹا گردی ہو رہی ہے ہمارے بہنیں ہماری مائیں سب دریبی ہیں اسی لئے ہم لوگ ٹاؤن کا ہم کارن کرنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ لوگ ٹاؤن کی آرمیں ہم لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں یہ ہم پہ حابی ہو رہے ہیں ہماری سب یہ عورتے ہیں دریبی سے ہمیں سی تو ناظرین یہ ویڈیو آپ نے سنا اسی طرح کا کچھ خبریں بینگلور سے بھی آ رہی ہیں کہ کچھ خواتین جب لاک ٹاؤن ہو رہا ہے لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے ایسے حالات میں سرکاری انتظامیاں کے خواتین دوسرے لوگوں کے گھروں میں کیوں گھس رہی ہیں کچھ ڈیٹیلز حاصل کرنے کے لیے یہ سمجھ میں نہیں جا رہا ہے بینگلور کے کچھ علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں سیدھی بات کے لیے کہ کچھ خواتین جو ہے باقاعدہ جو ہے جا رہی ہیں اور ڈاٹا کلٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وجہ پوچھے جانے پر کوئی جواب نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ انتظامیاں کی جانب سے آ رہی ہیں تو ایسے حالات میں ان سے سب سے پہلا سوال آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب لاکڈون ہو چکا ہے تو آپ کو یہاں تک آنے کی اجازت کس نے دی کیا آپ لوگوں کو کرونا نہیں ہو سکتا کیا آپ ہم میرے گھروں میں گھس کر کے کرونا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کی سوالات ان لوگوں سے کیجئے کیونکہ پوری دنیا میں لاکڈون ہے اور کسی کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر یہ کونسا ڈاٹا کلٹ کیا جا رہا ہے کیا تماشا اور بالخصوص مسلمانوں کے گھروں میں یہ خواتین گھسے جا رہی ہیں اور ڈاٹا کلٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف اندازوں سے ان سے کہنا کہ اگر وہ طبی صحیحہ تعملہ ہے تو ان سے کہیے کہ آپ کے پاس خود ڈاٹا ہوگا گھروں تو پہنچے آپ خود ڈاٹا بتائیے کیوں آئی ہیں یا پھر ان سے صاف طور پر کہہ دیجئے کہ لاکڈون کی شرطیں ہاں پر آئید ہیں آپ غیر ہیں ہمارے گھر میں آپ کی وجہ سے کرونا پھیننے کے اندشے ہیں لہٰذا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے جب لاکڈون ختم ہو جائے گا اور حکومت اور انتظامے کی جانب سے کوئی جو ہے اسی گائیڈ لین آتی ہے کہ کچھ لوگوں آئیں گے وغیرہ تب آپ لوگوں کو بتایا جائے گا نہ ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے نہ اخبارات میں لوگوں کے ان کے گھروں کے پاس پونٹ نہیں کوئی خبر آ رہی ہیں اچانک کچھ خواتین آ جاتی ہیں ڈاٹا کلٹ کرنے لگ جاتی ہیں کوئی طبی صحتی عملہ کہتا ہے کوئی دوسرا کہتا ہے تو ایسا کل کا تو ایک معاملہ ایسا ہوا ہے کہ خاتون ایک آپارمنٹ میں گھس گئی ہمارے خریبی لوگ تھے انہوں نے فون کے اور کہا کہ اس طرح خواتین آئی ہیں دو خواتین آئی تھے ہم نے ان کو بھیج دیا کچھ بھی تلاہ نہیں تو وہ پھر دوبارہ آج پولیس کے ساتھ آئیں تو پھر ان کو دوبارہ بتا دیا گیا کہ بھائی لاکڈون چل رہا ہے آپ لوگ آ کیوں رہے گھروں تک لاکڈون میں اس لیے کہ جو ایک آدمی دوسرا آدمی سے ڈشٹنس بنانے کے لئے سماجی دوریاں پیدا کرنے کے لئے تو آپ گھروں میں آ کر کہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں نہ پٹی باندھی گئی ہے عجیب رسم کا معاملہ ہے لہٰذا ان سے صاف صاف طور پر اگر کوئی خواتین آتی ہے لیکن ان کے ساتھ بتتمی سے پیش نہیں آنا ہے ان کو ڈرانا دھمکانا نہیں ہے ان کی خلاف کوئی افوائیں پھیلانا نہیں ہے صاف طور پر کہیں دیجئے کہ جو لاکڈون کی شرائط ہمیں لاغوئیں وہ آپ کو بھی ہونی چاہیں ہم کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جار تو آپ کو کس نے نکلنے دیا ہے آپ لاکڈون کی تاریخ جب ختم ہو جائے گی اور باخیدہ جب گائیڈ لائن ہو جائے گا سرکاری سطح پر کہ ہاں اس طرح کی ڈاٹا کریٹ کیا جا رہا ہے آپ کے پاس کوئی نوٹس ہے مقام انتظامیہ کا حکومت کی جانب سے پولیس انتظامیہ کی جانب سے پہلے وہ دکھایا جائے ایڈنٹی کارڈ لیا دکھایا جائے تب جا کر کہ آپ کو ہم ڈاٹا دیں گے یا نہ دیں گے بعد میں فیصلہ لیں گے پہلے نہیں بتائیں اس طرح چیزیں بتتمیز ہی نہیں کرنا ہے آپ کو جو ہے کسی بھی خواتنگر آ رہے ہیں تو بتتمیز ہرگز نہ کریں ان سے آرام سے سمجھائیے قوانین کے تحر سمجھائیے جو قوانون میرے لیے وہی قانون اس عورت کے لیے بھی جو آپ کے گھر تک پہنچی ہوئی ہے اس طبعی عملے کے لیے یا وہ لوگ جو ڈاٹا کلٹ کرنے ان کے لیے بھی وہی لاکڈون کی شرائط ہیں تو لہٰذا جو ہے آرام سے سمجھائیے ان کے اچانک بھیڑ بنا کر کہ قسم کا دہشت کا ماحول نہ بنا یہ جس طرح کل ایک جگہ بینگلور میں جو ہوا پھر اس کے بعد جو ہنگامہ ہوا یہاں میڈیا میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویسی بھی پورا کا پورا میڈیا اس وقت جو ہے پیچھے پڑا ہوا ایسے حالات میں آپ کی ایک ہی غلطی کو چن کر چار چار پانچ پانچ گھنٹے لگاتا ڈیبیٹ ہوتے رہیں گے اور کل آپ لوگوں نے دیکھا بھی وہ سورنا نیوز والے نے یوں لگ رہا ہے کہ جو ہے اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ دیڑھ ہزار لوگ نظام الدین سے شریک ہو کر کے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کو سنا ہوگا کل کندڑا میں کس طرح چک رہا تھا چلا رہا تھا لگ رہا تھا اگر سامنے ہوتا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو مار ہی دیا ادھا تھا اس قسم سے جو ہے وہ جو ہے دھمکیاں دے رہا تھا کہ آپ کو اگر ہندوستان میں رہنا نہیں تو چلے جا who cares نجانے کیا کیا وہ سب بول رہا تھا اور بس یہ ایک چیز باقی رہ گئی تھی اور وہ گالیاں دینا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہوتا تو کسی کی گردن کاٹنا ہے یہ اس طرح کے اینکرز اس وقت کندڑا چینلز میں بھی ہیں اور کل اس کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو ہے جو ریپبلک ٹی وی والا ہے وہ تو یوں رہے کہ پوری دہشت جو ہے تاری ہو گئی اس کے چہرے پر اور ہی سے ڈانٹ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ لگتا ہے کہ جو ہے پوری دنیا کی فکر پوری ہندوستان کی فکر اسی کے سر پر ہے اس وجہ سے میں بعض ان لوگوں کو جو اس وقت بہت زیادہ ڈپریشن میں آ رہے ہیں بہت سارے کال سارے مولونا تبلیغ کو بدنام کر رہے ہیں میں کہتا ہوں بھائی ٹی وی آف کر دو بھائی آپ خسم خدا کی کہہ رہا ہوں آپ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں مجھے خود کبھی کبھی ٹینشن میں آ کر کہ میں ایک دو گھنٹہ جو نیوز پڑھتا ہی نہیں اس قسم سے وہ بکواس کر رہے ہیں اور آپ اگر زیادہ کسی چیز سے لگاؤ اور جذبات ہی ہو جاتے ہیں اور وہی چیز آپ بار بار دیکھتے ہیں جو آپ کو بدنام کر سکتی ہے جو آپ کو تکلیف دے سکتی ہے تو اس میں آپ لوگ بیمار ہو جائیں اور بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے جائیں گی یہ میں نے کہہ رہا ہوں دو ریپورٹیں اس وقت سامنے آئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت اس وقت جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک گھرے لتشدد میں اضافہ ہو رہا ہے اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مختلف معاشروں میں گھرے لتشدد کی متاثر ان کو چند ہفتوں پہلے تک ملازمت کرنے یا خریداری کرنے یا پھر کوئی اور سماجی کام نمٹانے کے لئے باہر جانے کا موقع مل جاتا تھا اور اس وقفے میں انہیں سانس لینے کے لئے جگہ مل جایا کرتی تھی تاہم لاکڈون کی وجہ سے اب انہیں اپنا سارا وقت گھر پر زیادتی اور تشدد کرنے والوں کے ساتھ گزارنا پڑ رہا ہے اسی طرح بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں جسے بہت سے والی دین حفاظتی اقدامات کے طور پر لے رہے ہیں امریکی اخبار واشنٹن پوشٹ کے مطابق گرین لینڈ میں گھروں میں تشدد کی تلاعات میں اضافے کے بعد دان حکومت میں شراب کی پروخت پر بیچنے پر پابندے آئیت کر دی ادھر ویٹیکن نیوز ایجنسی کی ریپورٹ سے انکشاف ہوئے کہ فرانس میں گھرے لوگ تشدد کی واقعات میں لاکڈون کے آغاز سے اب تک چھتیس فیصد اضافہ ہوا ہے جس میں فیمس آئیڈیا زن کشی کے دو واقعات بھی شامل ہیں فرانسیسی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ متاثرین کو ہوتلوں میں قیام کی خراجات کیا دائیگی کرے گی اگر اس طرح کا ہوگا یعنی آپ ڈپریشن میں آ جاتا ہے ایک آدمی جو لگاتا ہے باہر جاتا ہے گھر میں لگاتا ہے بیٹنے کے جو بیوی کے ساتھ تشدد کرے گا بچوں کے ساتھ تشدد کرے گا جھگڑے ہوں گے اسی طرح آپ دن بھر صبح سے شام تک ٹی وی پر نظر گاڑے رکھیں گے اور آپ اپنے آپ میں احساس کم تری میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے جو اس وقت میڈیا دکھا رہا ہے آپ اگر اس کو بار بار دیکھیں گے اور دوسری بات آپ میڈیا کو فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں اس لیے کہ اس وقت تیس کروڑ کے آبادی مسلمان اگر ان ٹی وی چینلوں کو دیکھنا بند کر دے بائیکارٹ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سب سے بڑا نقصان لوگوں کا ہوگا جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف جو ہے اس وقت زہر اگل رہے ہیں ابھی زہر اگلے نہ اگلے اس لیے کہ ان کے اوپر اس وقت اگر آپ کو یہ ہوگی کہ ابھی خاموش ہو جائیں گے دو تین کے بعد اس کے بعد پھر یہ نوٹ کر کے آئیں گے کوئی اور موضوع لے کر کے اور جب یہ موضوع ہو جاتا ہے جو ہارٹ ٹاپک ہوتے اس پر جب وہ چیخنا چلانا ایک دوسرے پر جو ہے ڈانٹنا ڈپٹنا اس طرح کر دیتے تو ان کی جو ہے ناظرین کی تعداد بڑھتی چلی جاتے ہیں جیسے ناظرین کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے ٹی آر پر بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ اور جھوٹ بولتے ہیں اور مسالہ لگاتے ہیں اور آپ کو بکواس کرنے پہ ہوتے ہیں وہ مارنے دھاننے پہ آ جاتے ہیں گالیاں اور بکواس دینے لگتے ہیں جو لوگ زیادہ چلاتے ہیں ان کو ڈیویٹ میں بلاتے ہیں جو زیادہ گالیاں دے سکتا ہے اس کو ڈیویٹ میں بلاتے ہیں ان کو حقائق سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو سچائی سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کو حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہے بدنام کرنا ہے مرکزی حکومت کو خوش کرنا یہ تینوں چیزیں ہیں ان کے پاس اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ صحافی ہے سج بولے گا آپ غلط ہے صحافی ہے جنرلزم ہے انسانیت سے اس کا کوئی واسطہ ہے آپ غلط ہیں یہ ساری چیزیں یہ لوگ پیرو تلے رون چکے ہیں گوشتہ چھے سالوں سے اس لئے آپ ان لوگوں کو دیکھنا بند کر دیں سوشل میڈیا میں ٹویٹ اور ری ٹویٹ کرنا بند کر دیں اس کی وجہ سے ان کے جو ہے ویورس بڑھتے ہیں ویورس بڑھنے سے ان کے اندر اور بھی چیزیں یہ آ جاتی ہیں کہ بھائی ہمیں بہت زیادہ پبلک دیکھ رہی ہے لوگوں کو دکھاتے ہیں ایڈ کلٹ کرتے ہیں پھر جو ہے بکپا شروع کر دیتے ہیں اس لئے ان کو سزا دینے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ اتمنان سے اگر آپ دیکھنے کی وجہ سے ایک تو آپ بیمار پڑھیں گے جذباتی آدمی جو ہوتا ہے ڈپریشن کا شکر ہو جائے گا بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گے قسم کی بیچینی آپ رہیں گے صبح سے شام تک اسے بہتر ہے کہ بھائی چھوڑ دو اس زہر کو کھانا اس زہر ہی ہے جو آپ کی دل و دماغ میں بھر رہا ہے اس کو چھوڑو دوسرا کچھ اور اپنے کاموں میں لگے رہو تو یہ خود بخود مر جائیں گے ان کی بولتی خود بخود بند ہو جائے گی اس لئے کہ دیگر اقوام کے لوگ اس کو کب تک دیکھیں گے اس بکواس کو وہ بھی فیڈ اپ ہو جائیں گے یہ ایک عنوان آپ کتنا بول سکتے ہیں اس پر کتنا انظام لگا سکتے ہیں یہ ایک ہی کمیونٹی ہے تین دن چار دن بکواس کریں گے ختم ہو جائیں گے اس لئے جو آپ بار بار دیکھ کر کی زیادہ ٹینشن مت لیں اور اگر دیکھیں گے تو آپ زیادہ دبا میں آ جائیں گے اس وجہ سے بہترین سے بہترین اگر دبا میں آپ کو بتاؤ ان چیزوں کو اور ان کو جواب دینے کی ان ٹی وی کو لاف کر دیجئے دوسرا کچھ ہے اس دیکھئے جو اچھی چیز ہے جو ایمان میں تازگی دیتی ہے جو آپ کے نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو دیکھیں ان چیزوں کو ختم کر دیجئے ہاں آپ کو الٹ رہنا ہے ایسی چیزوں سے ایسی کچھ سو چینل سے دیکھئے نالج ملے گا صحیح خبریں ملیں گی پھر ختم ہو جائے گا ہاتھ پندرہ میرے میں یہ میری جانب سے آپ کے لئے مشورہ ہے اس لئے کہ اس وقت جس طرح سے جو ہے لوگ یہ کر رہے ہیں اس کو ایک سچا اور حقیقی ایمان والا مسلمان برداشت نہیں کر سکتا وہ جو ہے اس کی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس کی جو ہے دماغوں کی نسوں میں دباؤ شروع ہو جائے گا اور ایک عجیب قسم کا ماحول اور بیچینی اور استراب کا ماحول اس کے دن میں رہے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بچوں پر جو یہ غصہ کرے گا بیوی پر غصہ کرے گا اپنے ماتحیتوں پر غصہ کرے گا ایسے حالات میں سب سے بہتر ہے کہ آپ نیوسی نہ دیکھیں اور اپنے اس میں صحیح رہے ہیں اس لئے کہ یہ شکایتیں مجھے لگاتا رہا رہی ہیں اور جس طرح لوگ مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں مولانا کیا ہو رہا ہے میں کیا بتاؤ کیا ہو رہا ہے اور فون میں میرے اپنے کام پڑے ہوئے ہیں بہت سارے کام پڑے ہوئے ہیں رات کے بارہ وجہ فون کر کے پو مولانا کیا ہو رہا ہے میں کیا رہا ہے میں دیکھتے رہے وہ فون میں کیا لگ سے بتاؤ میں آپ کو آپ خود بھی پریشان ہو رہے ہیں مجھے بھی پریشان کر رہے ہیں جو چیزیں حقیقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے وہ رکھنا ہوں بکواس تو نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ لہٰذا دیکھیں فون میں مجھے پریشان نہ کریں اور میرا تو آپ کا یہ ہے کہ ٹی وی فی الحال ایک چار پنٹ جن کے لئے دیکھنا بند کر دے اس لئے کہ چھوڑیں گے نہیں آپ کا پیچھا ان کے بعد دوسرا موضوع آئی نہیں لگاتار بکواس کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بولنے سے ہمارے ڈیبیٹ میں جانے سے دفاع ہو رہا ہے نہیں دفاع نہیں ہو رہا ہے آپ الٹے جو ہے تبلیغی جماعت کو بھی بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو بھی بدنام کر رہے ہیں اب اب یہ تبلیغی جماعت کے نام پہ دوسرے گھروں پہ بھی گھس رہے ہیں پریشان کرنے کے لئے انتظامیہ کو بھی کام مل گیا ہے باقیدہ کام مل گیا ہے ان کو جو جو گھر جن کو صرف اشارہ کر دے یہاں کوئی کسی زمانے میں کوئی چالی دن کی جماعت میں گیا ہوا تھا صرف ان کو اشارہ ملتے ہی جا کے کھینج لیں گے اس لئے کہ ان کو آرڈر مل چکا ہے کہ آپ پریشان کرنا ہے مسلمانوں کو تبلیغیوں کے نام پر جماعتیوں کے نام پر آپ پریشان کرنا ہے یہ ان کو آرڈر مل چکا ہے ساری چیزیں ہو چکی ہیں لہٰذا جو ہے زیادہ اگر آپ ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑے رہیں گے تو ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے میری تو رائے ہر مسلمان سے جن جن کے گھروں میں ایک ٹی وی ہے وہ ان کمبختوں کے چین چینلوں کو دیکھنا بند کر دیں مقامی سطح کی بھی چینلز وہی بول رہے ہیں ریاستی سطح ہے کہ آپ اپنے لینگویجز کو تیلیو ہو تیمل ہو کندڑا ہو ملیالم تو خیر وہاں باقیدہ ان کو بول دیا گیا ہے کہ جو ہے اگر اس معاملے کو لے کر ہندو مسلمانوں میں جھگڑا کروانے کی کوشش کی جائے گی تو کاروائی کی جائے گی یہ دوسرے علاقوں میں دوسرے ریاستوں میں ابھی تک ہوا نہیں وڈیشا میں اس کے لینگویج والی شروع کر لیں الگ الگ قسم سے جو ہے اس کو شروع کی دے گی تو یہ ہنگا مار آئی ہے لہٰذا جو ہے ہم ان تمام چیزوں کا ایک ہی اس وقت دوائی ہے کہ آپ چینلز کو بند کر دیں ٹی وی کو ہی بند کر دیں کچھ نالج لینا ہے سوشل میڈیا میں آپ کو مل جائے گا یوٹیوب کا کئی پاندس میڈ کا اوپن کر لیں خبریں لے لیں بس ختم ہو گیا یہ میرا جہاں تک میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھی ہیں اس لئے کی جو ہے سماج میں فرقہ وارونا زہر پھیلانے کی پوری کوششیں شروع ہو چکی ہیں م سامات کے مرکز کے واقعی کے پیشنرز کرونا کی سلسلے میں سماج اور میڈیا پر فرقہ وارونا زہر پھیلنے کی زبردست انہوں نے بھی مزمت کی ہے اور انہوں نے پوری طرح سے جو ہے میڈیا سے کہا ہے کہ اب یہ ناٹا کو غرابند کر دیجئے ہر ایک آدمی پریشان ہے میڈیا سے بھائی جو واقعی میں ایک انسانیت پر یقین رکھتا ہے ہر کوئی اس وقت جو ہے میڈیا سے پریشان ہو چکا ہے کیونکہ ان کی گنوانات اور ان کی جو زہرفشانیاں ہیں اور ڈیبیٹ میں جس ط اس طرح کی الفاظوں کا استعمال ہو رہا ہے وہ آپ کو جو ایک عجیب کو سن کی جو ہے قیفیت میں لے جائے گا استراب اور بیچینی کے عالی جو آخری حد ہوتی ہے وہاں تک لے جائے گا اس طرح کی شروعات ہو چکی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ تبلیغ احباب تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں اور اس سے جڑے ہوتے جب اس طرح کی خبریں سنتے تو بڑے پریشان ہوتی ہے اس سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو ہے بہت ہی اس کا جو ہے اثر پڑے گا صحت پر اسی طرح مہاراشتہ میں اسے ایک خبر آئے ناظرین جو بہت ہی بہت ہی افسوسناک بہت ہی افسوسناک خبر ہے غرص الولاد ممبئی کی مضافعات میں گزشتہ کل ایک مسلم عمر رسیدہ شخص کے کرونا وائرس کی بیماری کی سبب انتقال کے بعد مقامی معلومی قبرستان کی انتظامیہ نے اسے تتفین کرنے سے انکار کر دیا اب ایک خبرستان تمہارے باپ کا ہے خبرستان سارے مسلمانوں کا ہے آپ کسی کو وہاں پر تتفین کرنے سے کیسے انکار کر سکتے ہیں جس کے بعد اس کی لاش کو اس کے فرزند کے موجودگی میں نظر آتش کر دیا گیا اب یہ سارا کا سارا وبال کیا اس خبرستان کی انتظامیہ پر نہیں آئے گا جو ایک مسلمان ہے اس کو جلا دیا گیا جس کو نماز جنازہ کے ساتھ پورے سنت عمل کے ساتھ تتفین کرنی تھی موت سے اس قدر گھبرا گئے آپ لوگ وبائی امراض سے اس قدر گھبرا گئے کہ ایک مسلمان کی لاش کو اپنی خبرستان میں تتفین کرنے سے روکا جا رہا ہے اور وہیں پر یوپی سے ایک قبر آتی ہے کہ خود غیر مسلم کے ایک لاش کو جو ہے ان کے اپنے لوگ جب وہ چتا پر ان کو جو ہے کندھا دینے نہیں آتا صرف سوائے ان کے لڑکے کو کوئی موجود نہیں ہوتا تو مسلمان جاتے ہیں ان کے لیے آخری کریہ کرم کے لیے ساری چیزیں جمع کرتے ہیں ان کے سنسکار کے لیے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور وہ ساری چیزیں پوری کرتی ہیں جو ان کے ہندو دھرم میں ہوتا ہے اور یہاں مسلمان یہاں کی مسلمان یہ کالونی مالونی کالونی کے خبرستان کی انتظامیہ شرم آنے چاہیے آپ لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں اور خبرستان کی انتظامیہ سے اسے لوگوں کو نکال ہٹا دینا چاہیے جو ایک مسلمان کے جذبات کو نہیں سمجھتا ایمان کے حقائق کو نہیں سمجھتا شریعت میں کیا چیز ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا حقوق ہے اس کو نہیں سمجھتا حد ہو گئی بھائی خبرستان کسی باپ کا نہیں ہے زمین کا مالک اللہ رب العزت ہے آپ صرف اس وقت پہردار بنے ہوئے ہیں کسی چیز کو اگر آپ معاملی طور پر دیتے ہیں آپ کو صرف پہرا کرنا ہے پہردار کبھی کسی کا مالک نہیں بنتا اور یہ پہرداری کرنے والے حد سے آگے بڑھ گئے ایک مسلمان کو جو ان کی زمین دے کر کے اپنے خبرستان اسی محلے کا رہائش ہی ہے اس کو جو ہے زمین دینے سے وہاں پہ گارنے سے انکار کر دیتے ہیں ایک عجیب قسم کا جو ہے مسلمان کہنے سے بھی شاید وہ خود کو کبھی کہیں گے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ایسے حالات اگر پیدا ہوتے ہیں وبائی امراض یہ پہلا نہیں ہے کیا ہم اس قدر ایمان میں کمزور ہو چکے ہیں کہ جو ہے جو شخص انتقال ہو گیا بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ انسان کے انتقال کرنے کے کئی گھنٹوں بعد وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے ٹیکنیکلی سائنسی طور پر بھی یہ ثابت ہو چکا ہے آپ کو کس چیز کا ڈر ہے سارا ماسک پہن لیتے جو چیز وائرس کو نہیں پھیل سکتا پھیل کر کے آپ تدفین کرتے نماز جنازہ پڑھتے سواب ملتا کل کو اگر آپ لوگوں کے جنازے میں کوئی آدمی آئے نہ آوے اور آپ خود ان وائرس کا شکر ہو جائے تو بتائیے کیا ہوگا بھائی ایک حد ہوتی ہے کسی چیز کے گھبرانے کی خوف کھانے کی مسلمان کہلانے والے یہ لوگ خبرستان کی انتظامیاں کی یہ لوگ مسلمان کو خبرستان میں تدفین کرنے سے روک دیتے ہیں تھو ہے تمہاری زندگی پر صاف الفاظ ہے اس خبر نے تو مجھے اچھمبے میں ڈال دیا تھا صبح دیکھنے کے بعد تو یہ حالات ہیں ناظرین ہمارے مسلمانوں کی پھر بھی ہمیں شکایت ہے کہ ہمیں بدنام کیا جاتا ہے ہم پر الزامات آئید کیا جاتے ہیں جب اس طرح کی تمہارے اخلاق ہوں گے اس طرح کی تمہاری غیر ضروری بلکہ گریہ ہوئی غلازت پھری سوچ اور فکر ہوگی تو تمہیں بدنام کیا ہی جائے گا صاحب بات ہے بھائی ایک ناظرین آئیے آگے کی خبر کی جانب بڑھتے ہیں کرونا سے پیدا تاریکی کو شکست دینے کے لیے پانچ اپریل کو نو منٹ تک دیے جلائیں تھالی مار کر کے ہو گیا جو بھی آواز نکالنے کی چیزیں تھی وہ ساری چیزیں ہو گئی اب آپ کو پانچ اپریل کو نو منٹ تک دیے جلانا ہے جیسے ہی آج چیزیں سامنے آگئی ظاہر سے بات ہے کہ ٹوٹر میں کھنچائی تو ہوتی ہے ہر چیز کو لے کر کے جو ہے لطیفے بنایا جاتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے الگ الگ قسم کے لطیفے جو ہے اس بیان کے بعد جو ہے اس وقت پی ایم موڈی نے ایک سو تیس کروڑ ہندوستانیوں سے گزارش کی کہ پانچ اپریل کی رات نو بجے گھر کی سبی بطیاں بند کر کے گھر کے دروازے پر یا بالکنی میں کھڑے رہ کر نو منٹ کے لئے مومبطی دیا ٹارچ یا موبیل فلیش لائٹ جلائیں اس سے کرونا بھاگ جائے گا تفسرہ کیا کرے آپ سوشل میڈیا میں جو لطیفے بن رہے ہیں وہ ہی جا کر کے سن لیں یہ سب سے بہتر ہے اب میں کروں گا تو میرے لئے مسائل کھڑے ہو جائیں کیا مزہ کھڑایا جا رہا ہے بہر کیف اب کرونا کو بھگانے کے لئے دیئے جلانے کی ضرورت ہے تھالیاں بھی بج گئی پلیٹیں بھی بج گئی گھر کی پتیلیاں بھی بج گئی سب بج گئی اب صرف آپ کو دیا جلانا ہے اور وہ بھی نو منٹ تک اور وہ کرونا کو بھگانے کے لئے اللہ خیر فرمائے ناظرین آئیے آگے جاتے ہیں اور یمنی جنگ کے سلسلے میں ایک خبر آ رہی ہے جو وہاں پر چھ سالوں سے جاری ہے اس ریپورٹ پر نظر کرتے ہیں ناقیدین کا کہنا ہے کہ ممالک کو ہتیار فروخت کرتے ہوئے جرمن حکومت پانچ سال سے زائد عرصے سے جاری اس جنگ میں جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے جرمن سیاسی جماعت دی لنکے کی رکنے پالیمان سویم ڈاگ ڈیلین کہتے ہیں کہ بلن حکومت کے ملکی اصلے کی برامدات کو محدود کرنے کی پالیسی سے متعلق دعوے بالکل بے بنیاد ہیں ڈاگ ڈیلین ہتیاروں کی برامد سے متعلق پالیسیوں کے حوالے سے اپنی جماعت کی ترجمان ہونے کے ساتھ ساتھ خارجہ امور کی ماہر بھی ہیں انہوں نے ڈی ڈی ڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملکی وزارت اقتصادیات کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ جرمن اسلحہ ساز اداروں نے گوشتہ برس کے آغاز سے ایک عرب یورو سے زیادہ کا اسلحہ آئیسے ممالک کو فروخت کیا جو یمن کی جنگ میں سرگرم عسکری اتحاد میں شامل ہیں مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات کو جو خوصی باغیوں کے خلاف جنگ میں سعودی عرب کا ساتھ دی رہا ہے دوہزار انیس میں جرمنی نے اس خلیجی ریاست کو دو سو چھپن ملین یورو کے ہتھیار فروخت کرنے کی اجازت دی خارجہ امور کی ماہر اس جرمن سیاستدان کی مطابق متحدہ رب امارات اور سعودی عرب موجودہ دور کے سب سے بڑے انسانی بہران کی ذمہ دار ہیں اقوی متحدہ میں اقوی متحدہ بھی یمن کی اس بہران کو حالیہ دینوں کا سب سے بڑا انسانی عالمیہ قرار دے چکا ہے سیویم ڈیک ڈیلن کے بقول ضرورت اس بات کہے کہ جرمنی کی طرف سے متحدہ رب امارات کو ہر طرح کی ہتھیاروں کی برامت فوری طور پر روک دی جائے تو ناظرین یہاں پر جو بہران یمن میں پیدا ہوا اس کو لے کر کے اس وقت یہ ساری چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں ناظرین جرمنی کی ڈرسٹین یورسٹی اسپیتال میں حکم سیکیٹری اور سیکیو تھرپک کی سینئر معالی جرمن سوسائٹی ایف سوسائٹ پریونشن کی چیئرمن اومین ووٹے لیورسیکا کا کہنا ہے کہ ذہنی بیماری میں مبتلہ افراد ان حالات میں یعنی لاکڈاؤن کے حالات میں اکثر اپنی پیٹ پر رکسیک یا بستہ لے کر باہر نکل پڑتے ہیں بعض اوقات یہ بستہ نسبتاً حلکہ ہوتا ہے پھر ایسا وقت بھی آتا ہے جب رکسیک بہت بھاری ہو جاتا ہے جس کے وجہ بیرونی تناہو یا شٹس کے عوامل ہوتے ہیں بالقصوص اگر ایسی صورتحال لمبے عرصے برقرار رہے یعنی کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہے اس وقت ذہنی امراض کے تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے جب سے پورے عالم میں لاکڈاؤن کی شکایت آ رہی ہے ایک اور ڈاکٹر دو دن قبل ایک رپورٹ دیا تھا کہ جیسی یہ لاکڈاؤن ختم ہو جائے گا اور ویرس کے پھیلاؤ کا بھی امکانہ جب ختم ہو جائیں گے یعنی کہ ٹوٹل جب یہ اعلان کیا جائے گا کہ اب ویرس کی بیماری کی وبا ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد دوسری بیماری جو بڑے پیمانے پر دباہ کر سکتی ہے انسانوں کو وہ جو ہے ذہنی تناہو اور ذہنی دباؤ لگاتار مختلف ڈاکٹروں کی جانب سے یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس وقت لاکڈاؤن کے اس عرصے میں جب پوری طرح سے آپ کا ذہن ایک جانب لگا ہوا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں آپ کے ذہن میں مختلف قسمی سوالات ہوتے ہیں کوئی خرزدار ہوتا ہے کوئی بیٹی کے شادی کے دباؤ میں ہوتا ہے یعنی کہ ہر انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے الگ الگ مسائل جڑے ہوتے ہیں اور تنہائیت اس موقع پر ملتی ہے اور انسان تنہائی میں بہت زیادہ سوچ وشار کرتا ہے اور مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے جب یہ چیزیں بہت زیادہ بڑھنے لگتی ہیں اور لگاتار بڑھنے لگتی ہیں جبکہ ہر انسان کے ساتھ یہ مسائل تو ہوتے ہیں لیکن وہ لگاتار زندگی کے دور دوپ میں لگا رہتا ہے کوئی اپنی نوکری میں کوئی اپنی تجارت میں کوئی پڑھائی لکائی میں کوئی کچھ میں لیکن یہ ساری چیزیں چھوننے کے بعد جب ایک طرف آپ کو بیماری کا خشہ ہو کہ پتہ نہیں اس بیماری میں ہم لوگ ملوث ہو جائے دوسرا یہ کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو قرضہ کیسے عدا کروں گا یا اپنی جاب جو نقصان ہو چکا ہے جو تجارت میں نقصان ہو چکا ہے اس کی بھرپائی کیسی ہوگی جاب کو جاؤں گا یا نہیں پتہ نہیں کلیگ میں کس کو اس بیماری کا وائرس ہوگا یعنی کہ عجیب و غریب قسم کے ملچن میں جب انسان پسا ہوگا اور جب ابائی مرض ختم ہو جائے گا تو دوسری سب سے بڑی بیماری جو انسان کو لائق ہو سکتی ہے وہ ڈپریشن اور تناؤں کا ہے یہ مختلف قسم کے ڈاکٹر اس وقت پوری دنیا لاکڈون ہونے کے بعد اس بات کا خشہ سب سے زیادہ ظاہر کر رہے ہیں اور بالخصوص یوروپین کی جو سائنسدان اور یوروپین کی جو ڈاکٹرس ہیں وہ لگاتار اس بات پر لکھتے ہوئے جا رہے ہیں ایسے حالات میں جب میں ایک مختلف مضامین جب میں کل پڑ رہا تھا تو اس وقت ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت اس وبائی مرض کے ختم ہونے کے بعد جو کھڑا ہوتا ہے وہ ڈپریشن کا ہوتا ہے اور ڈپریشن میں انسان سے وہ اکیلہ اس کے ساتھ جسے مثلا ہے وبائی مرض کے وجہ سے اس کے ساتھ لگیوی بیماری پھین سکتی ہے یہ ڈپریشن کے وجہ سے انسان اکیلہ ہوگا لیکن اس کے شکار وہ لوگ بھی ہوں گے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک آدمی جو ڈپریشن کا شکار ہو گیا وہ کمپنی چلاتا ہے تو اس کے تحت کام کرنے والے ملازمی اس ڈپریشن کی وجہ سے اس کے غزب کا شکار ہوں گے اس کے گھر والے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ غزب کا شکار ہوں گے اس حالات میں بیماری جانے ان جانے میں مختلف لوگوں کو ڈپریشن کا شکار کر دے گی ایسے حالات میں جو روحانی امراض کے ماہرین ہیں یعنی مثال کے طور پر جو اس طرح سے جو ہے تنہائی میں بیٹھ کر عبادت گزار ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے جو ہے بہت سارے عذکار پیش کرتے ہیں تو اس سے بچنے کے ہمارے پاس جو طریقے ہیں وہ یہ ہے جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے ایسی چیزوں کو سننے سے ایسی چیزوں کو بولنے سے ایسی ڈیبیٹ میں شرکت کرنے سے ہمیں دور رہنا ہے جو ہمیں جو ہے اس طرح کی چیزوں میں ملوث کر سکتی ہیں ہماری خون کے دباؤ کو بڑھا سکتے ہیں ذہنی تناؤں کو بڑھا سکتے ہیں سوچ بچار کو جو ہے بڑھا سکتے ہیں اور استراب اور بیچینی پیدا کر سکتے ہیں اس طرح کی خبروں سے اس طرح کی باتوں سے اس طرح کی ڈیبیٹ اور جو ہے بحث و مباحثے سے ہمیں بچنا ہے یعنی سوشل میڈیا سے آپ کو تھوڑی دوری اختیار کر لینے چاہیے ان تمام امور کے لئے اس لئے کہ جب آپ لگاتار ایک بریک ایکیس دن بائیس دن ایک ایک مہنہ جب اس طرح سے ہو جاتے ہیں تو آپ واقعی تناؤں کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی ہوگی ہمیں اسکار کی طرف اپنا رجحان زیادہ بڑھانا ہوگا اللہ تعالی سے لو لگانا ہوگا نماز سے بیچینی دور ہوتی ہے نماز کے ادائیگی سے قرآن کی تلاوت سے دل زندہ رہتا ہے اور بہت سارے چیزیں جو ہمارے علماء اقرام ہم لوگ کے سامنے رکھتے ہیں اس کی جانب ہمیں زیادہ توجہ دینے ہوگی بصورت یہ کہ ہم لوگ اپنے آنے اگلے آنے والے کٹھن ترین ایام سے یا کٹھن ترین چیزوں سے کس طرح مقابلہ کر سکے وہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا لیکن فیلحال تناؤں سے اور ڈپریشن سے ہم کو دور رہنا ہوگا یہ سارے چیزیں اس وقت پیش کی جارہی ہیں سائزدانوں اور ڈاکٹروں کی مطابق ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب یہ لاکڈون سارے عالم سے ہڑ جائیں گے اور قتم ہو جائیں گی تو اس بیماری کے لوگ اس تعداد سے بھی زیادہ ہوگی جو تعداد سے اس وقت چیزیں پیدا ہو رہی ہیں باقی دعویٰ کی ساتھ لکھی جارہی ہیں بولی جارہی ہیں یورپین کے اکثر بڑے بڑے اخبارات میں بہت کہ امنا یہ ناظرین میں چونکہ یہ چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وابستہ ہیں تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی علم ہو یہ سارے نالج ہو اب میں آئیے کچھ اور ویڈیوز آپ کو دکھا کر کہ آپ لوگوں سے اجازت لوں کہ کونسی ویڈیوز ہیں اور بتائیے تفسرہ کرنے کی بحث کرنے کی ہاں جی یہ ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے ایک پچاسی سال کے خاتن بتائی جا رہی ہے یہ ایک کرونا متاثرہ تھی لیکن یہ اب پوری طرح سے ریکوور ہو گئی ہے شفایاب ہو کر کے جو ہے وہ اپنے گھر لوٹ رہی ہیں ڈسچارج ہو کر کے اپنی اس سے یہ میڈی ہیلپ ہاسپٹل ہے جو کہ دلی میں واقع ہے اور جب وہ پوری طرح سے ہتیاب ہو کر کے لوٹ رہی تھی تو وہاں کے پوری طبی عملے نے ان کا اس انداز میں جو ہے استقبال کیا اور ان کو وہاں سے روانہ کیا اسے علاوہ ناظرین ایک ویڈیو آئی رل ہو رہی ہے جو ایک فیملی تھی جو پیدل جا رہی تھے اپنے رانچی جانا چاہ رہی تھے اس درمیان میں ایک شخص جو ہے روک کر کے ان کو پوچھتا ہے اور ان کی جو ہے ہیلپ کرتا ہے یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہم اس کو آواز کے ساتھ آپ کو دکھا دیں گے اس کے بعد ایک اور تصویر ہے وہ لائیے سامنے ایک تصویر یہاں پر آ رہی ہے یہ ہے مدرسے کے بچے جو فسے ہوئے ہیں گردوارہ ملیر کوٹلا میں اس وقت جو ہے اس مدرسے کے بچوں کو ہمارے سکھ بھائی حضرت جو ہے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں جو لاکڈون کی وجہ سے اپنے گھر نہیں جا پائے اور وہیں پر فنس گئے تھے تو یہ ایک لوکل مدرسے میں تو لہٰذا جو ہے جب سے لاکڈون ہوا ہے اس وقت سے ہمارے یہ سکھ بھائی گردوارے میں ان بچوں کے لیے جو ملیر کوٹلا میں ہے وہاں پہ جو ان کے کھانے پینے کا انتظام اور رہنے کا انتظام کر رہے ہیں یہ واقعی سرحانہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ناظرین اس لسی کے طلبہ سے طلبہ کو اور اسکل والوں کو میں اطلاع کر دوں آج کرناٹے کے ایجوکیشن منسٹر سوریش کمان نے بیان دیا ہے کہ اس لسی ایگزام کا ٹائم ٹیبل جو ہے چودہ اپریل کے بعد انانس کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو پی او سی کا ایک انگریزی ایک پرچہ باقی تھا امتیان دینے کا اس سلسلے میں بھی چودہ اپریل کو ہی اعلان کیا جائے گا انہوں نے یہ صاف طور پر کہا کہ چودہ اپریل کے بعد جب اعلان کیا جائے گا تو یہ سلسلے طلبہ کے لیے پوری طرح ایگزام کی تیاری کے لیے ان کو وقت بھی دھیا جائے گا اس میں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے پوری طرح تیاری کو ایگزام دینے کے بعد اس کے بعد اس کا ٹائم ٹیبل اور ڈیٹ وغیرہ اعلان کیا جائے گا بہئے گئے ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ